حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر کی نماز دو رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا اس کے بعد آپ مسجد کے آگے کے حصے یعنی دالان میں ایک لکڑی پر سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اس پر اپنا ہاتھ رکھا حاضرین میں حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے مگر آپ کے دب دبے کی وجہ سے کچھ بول نہ سکے اور جلدباز لوگ مسجد سے باہر نکل گئے آپس میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید نماز میں رکعت کم ہو گئی ہیں اس لیے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز چار کے بجائے صرف دو ہی رکعت پڑھائی ہیں حاضرین میں ایک صحابی تھے جنہیں آپ ذلیدین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی نماز کی رکعت کم ہو گئی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کی رکعت کم ہوئی ہیں صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے ہیں چنانچہ آپ نے یاد کر کے فرمایا کہ ذلیدین نے صحیح کہا ہے پھر آپ کھڑے ہوئے اور دو رکعت اور پڑھائیں پھر سلام پھیرا اور تکبیر کہہ کر سجدہ اس صحب میں گئے نماز کے سجدے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبہ سجدہ کیا پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہہ کر پھر سجدے میں گئے پہلے سجدے کی طرح یا اس سے بھی لمبہ پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی صحیح بخاری حدیث نمبر 6051 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا کہ ان دونوں قبروں کے مردوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہیں ہیں بلکہ یہ ایک قبر کا مردہ اپنے پیشاب کی چھیٹوں سے نہیں بچتا تھا یا پیشاب کرتے وقت پردہ نہیں کرتا تھا اور یہ دوسری قبر والا مردہ چوغل خور تھا پھر آپ نے ایک ہری شاخ مگائی اور اسے دو ٹکڑوں میں پھاڑ کر دونوں قبروں پر گاڑ دیا اس کے بعد فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں سوکھ نہ جائیں اس وقت تک شاید ان دونوں کا عذاب حلکہ رہے صحیح بخاری حدیث نمر 6052 حضرت ابو عصیت سعادی رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیل انسار میں سب سے بہتر گھرانا بنو نجار کا گھرانا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6053 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہوں نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دے دو فلاں قبیلے کا یہ برا آدمی ہے جب وہ شخص اندر آیا تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس کے متعلق جو کچھ کہنا تھا وہ ارشاد فرمایا اور پھر اس کے ساتھ نرم گفتگو کی آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ انہا وہ آدمی ہے بدترین جسے اس کی بدکلامی کے در سے لوگ چھوڑ دیں صحیح بخاری حدیث تمہر 6054 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کسی باغ سے تشریف لائے تو آپ نے دو مردہ انسانوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں ہو رہا ہے ان میں سے ایک شخص پہشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چوغل خور تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک ہری شاخ منگوائی اور اسے دو حصوں میں توڑا اور ایک ٹکڑا ایک کی قبر پر اور دوسرا دوسرے کی قبر پر گار دیا پھر فرمایا شاید کہ ان کے عذاب میں اس وقت تک کے لیے کمی کر دی جائے جب تک یہ سوکھ نہ جائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 6055 حمام بن حارس نے بیان کیا کہ ہم حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے ان سے کہا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے جو یہاں کی باتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جا لگاتا ہے اس پر حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے بتلایا کہ جنت میں چوغل خور نہیں جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6056 ابن ابی زعب نے بیان کیا ان سے سعید مقمری نے ان سے ان کے والد نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بات کرنا اور فریب کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے احمد بن یونس نے کہا یہ حدیث میں نے سنی تو تھی مگر میں اس کی سنت بھول گیا تھا جو مجھ کو ایک شخص ابن ابی زعب نے بتلا دی صحیح بخاری حدیث نمبر 6057 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بتر پاؤگے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6058 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مال تقسیم کیا تو انسار میں سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہ تھا میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس شخص کی یہ بات آپ کو سنائی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے انہیں اس سے بھی زیادہ عیزہ دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6069 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص دوسرے شخص کی تعریف کر رہا ہے اور تعریف میں بہت مبالغے سے کام لے رہا تھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا یا یہ فرمایا کہ تم نے اس شخص کی کمر کو توڑ دیا صحیح بخاری حدیث نمبر 6060 شعبہ نے بیان کیا ان سے خالد نے ان سے عبد الرحمن بن نبی بکرہ نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص کا ذکر آیا تو ایک دوسرے شخص نے ان کی مبالغہ سے تعریف کی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تم نے اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کئی بار فرمایا اگر تمہارے لیے کسی کی تعریف کرنی ضروری ہو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں اس کے متعلق ایسا خیال کرتا ہوں باقی علم اللہ کو ہے وہ ایسا ہے اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ ایسا ہی ہے اور یوں نہ کہے کہ وہ اللہ کے نزدیک اچھا ہی ہے اور وہیب نے اسی سند کے ساتھ خالد سے یوں روایت کی ارے تیری خرابی تو نے اس کی گردن کاٹ ڈالی یعنی لفظ وی حقا کے بجائے لفظ وی لکا بیان کیا صحیح بخاری حدیث سمر 6061 موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار لٹکانے کے بارے میں جو کچھ فرمانا تھا جب آپ نے فرمایا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تہبند ایک طرف سے لٹکنے لگتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان تکبر کرنے والوں میں سے نہیں ہو صحیح بخاری حدیث سمر 6062 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے دنوں تک اس حال میں رہے کہ آپ کو خیال ہوتا تھا کہ جیسے آپ اپنی بیوی کے پاس جا رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک دن فرمایا عائشہ میں نے اللہ تعالی سے ایک معاملے میں سوال کیا تھا اور اس نے وہ بات مجھے بتلا دی دو فرشتے میرے پاس آئے ایک میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا سر کے پاس بیٹھ گیا اس نے اس سے کہا کہ جو میرے سر کے پاس تھا ان صاحب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے پوچھا کہ کس نے ان پر جادو کیا ہے جواب دیا کہ لبید بن عاصم نے پوچھا کس چیز میں کیا ہے جواب دیا کہ نرک حجور کے خوشے کے غلاف میں اس کے اندر کنگھی ہے اور کتان کے تار ہیں اور یہ ذروان کے کونے میں ایک چٹان کے نیچے دبا دیا ہے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ یہی وہ کونہ ہے جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا اس کے باغ کے درختوں کے پتے ساپوں کے پھنجے سے ڈراؤنیں معلوم ہوتے تھے اور اس کا پانی مہنڈی کے نچوڑے ہوئے پانی کی طرح سرخ تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ جادو نکالا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مراد یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے شفا دے دی اور میں ان لوگوں میں خواہ مخواہ برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لبید بن عاصم یہود کے حلیف بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا صحیح بخاری حدیث نمت 6063 حمام بن منبر نے خبر دی اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہ پڑو آپس میں حسد نہ کرو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بغض نہ رکھو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو صحیح بخاری حدیث مر 6064 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو حسد نہ کرو پیچھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ایک بھائی کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ سلام کلام چھوڑ کر رہے صحیح بخاری حدیث مر 6065 امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی انہیں ابو زناد نے انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچتے رہو بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے اور کسی کے اویوب ڈھوننے کے پیچھے نہ پڑو کسی کا عیب خاہ مخاہ مت ٹٹولو اور کسی کے بھاؤ پر بھاؤ نہ بڑھاؤ اور حسد نہ کرو بغض نہ رکھو کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو بلکہ سب اللہ کے بندے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار چھے سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ فلان اور فلان ہمارے دین کی کوئی بات نہیں جانتے ہیں لیز بن سعاد نے بیان کیا کہ یہ دونوں آدمی منافق تھے صحیح بخاری حدیث نمر چھے ہزار سٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری یہاں تشریف لائے اور فرمایا عائشہ میں گمان کرتا ہوں کہ فلان فلان لوگ ہم جس دین پر ہیں اس کو نہیں پہچانتے صحیح بخاری حدیث تامر 6068 سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت کو معاف کیا جائے گا سوا گناہوں کو کھلم کھلا کرنے والوں کے اور گناہوں کو کھلم کھلا کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور اس کے باوجود کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا ہے مگر صبح ہونے پر وہ کہنے لگے کہ آئے فلان میں نے کل رات فلان فلان برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپائے رکھا لیکن جب صبح ہوئی تو وہ خود اللہ کے پردے کو کھولنے لگا صحیح بخاری حدیث سمچھے ہزار انہتر مصدد نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عیوانہ نے انہوں نے قطادہ سے انہوں نے صفوان بن مہرز سے ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ انہوں سے پوچھا تم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کانہ پھوسی کے باب میں کیا سنا ہے یعنی سرگوشی کے باب میں انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرماتے تھے قیامت کے دن تم مسلمانوں میں سے ایک شخص جو گناہگار ہوگا اپنے پروردگار سے نزدیک ہو جائے گا پروردگار اپنا بازو اس پر رکھ دے گا اور فرمائے گا تُو نے فلاں دن دن دنیا میں یہ یہ برے کام کیے تھے وہ عرض کرے گا بے شک پروردگار مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں پر تُو غفور الرحیم ہے غرض سارے گناہوں کا اس سے پہلے اقرار کرا لے گا پھر فرمائے گا دیکھ میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپائے رکھے تو آج میں ان گناہوں کو بخش دیتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 6070 حارسہ بن وحب خزائی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت والوں کی خبر نہ دوں ہر کمزور و توازے کرنے والا اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھالے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دے کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں ہر تند خوب اکڑ کر چلنے والا اور متکبر صحیح بخاری حدیث نمر 6071 حمید طویل نے غبر دی کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا یہ حال تھا کہ ایک لونڈی مدینہ کی لونڈیوں میں سے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنے کسی بھی کام کے لیے جہاں چاہتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمر 6072 عوف بن مالک بن طفیل بن حارس نے بیان کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مادری بھتیجے تھے انہوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز بھیجی یا خیرات کی تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے بھانجے تھے کہنے لگے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسے معاملوں سے باز رہنا چاہیے نہیں تو اللہ کی قسم میں ان کے لیے حجر کا حکم جاری کر دوں گا ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اس نے یہ الفاظ کہے ہیں لوگوں نے بتایا کہ جی ہاں فرمایا پھر میں اللہ سے نظر کرتی ہوں کہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے اب کبھی نہیں بولوں گی اس کے بعد جب ان کے قطع تعلق پر عرصہ گزر گیا تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے ان سے سفارش کی گئی کہ انہیں معاف فرما دیں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اس کے بارے میں کوئی سفارش نہیں مانوں گی اور اپنی نظر نہیں توڑوں گی جب یہ قطع تعلق عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے لیے بہت تکلیف دے ہو گیا تو انہوں نے مسور بن مخرمہ اور عبدالرحمن بن اسود بن عبدیغوس رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں بات کی وہ دونوں بنی زہرہ سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی طرح تم لوگ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں داخل کرا دو کیونکہ ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ میرے ساتھ سلہ رحمی کو توڑنے کے قسم کھائیں چنانچہ مسور اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ دونوں اپنی چادروں میں لپٹے ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اس میں ساتھ لے کر آئے اور عائشہ رضی اللہ عنہ سے اندر آنے کی اجازت چاہی اور عرض کی کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں سب آ جاؤ ام المومنین کو اس کا علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ ہیں جب یہ اندر گئے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پردہ ہٹا کر اندر چلے گئے اور ام المومنین رضی اللہ عنہ سے لپٹ کر اللہ کا واسطہ دینے لگے اور رونے لگے کہ معاف کر دیں یہ ام المومنین کے بھانجے تھے مسور اور عبدالرحمن رضی اللہ عنہ بھی ام المومنین کو اللہ کا واسطہ دینے لگے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بولیں اور انہیں معاف کر دیں ان حضرات نے یہ بھی عرض کیا کہ جیسا کہ تم کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ والی حدیث یاد دلانے لگے اور یہ کہ اس میں نقصان ہے تو ام المومنین بھی انہیں یاد دلانے لگی اور رونے لگیں اور فرمانے لگیں کہ میں نے تو قسم کھالی ہے اور قسم کا معاملہ سخت ہے لیکن یہ بزرگ لوگ برابر کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ ام المومنین نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بات کر لی اور اپنی قسم توڑنے کی وجہ سے چالیس غلا مازات کیے اس کے بعد جب بھی آپ یہ قسم یاد کرتیں تو رونے لگتیں اور آپ کا دپٹہ آنسوں سے تر ہو جاتا صحیح بخاری حدیث نمر 6073 6074 6075 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو پیچھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو بلکہ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ تک بات چیت بند کرے صحیح بخاری حدیث نمر 6076 امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے انہیں آتابن یزید لیسی نے اور انہیں حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی بھائی سے تین دن سے زیادہ کے لیے ملاقات چھوڑے اس طرح کہ جب دونوں کا سامنا ہو جائے تو یہ بھی مو پھیر لے اور وہ بھی مو پھیر لے اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کرے صحیح بخاری حدیث نمر 6077 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری ناراضگی اور خوشی کو کو پہچانتا ہوں ام المومنین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ارز کیا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس طرح سے پہچانتے ہیں فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو کہتی ہو ہاں محمد کے رب کی قسم اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ابراہیم کے رب کی قسم بیان کیا کہ میں نے ارز کیا جی ہاں آپ کا فرمانہ بالکل صحیح ہے میں صرف آپ کا نام لینا چھوڑ دیتی ہوں صحیح بخاری حدیث نمر 6078 حشام بن عروان نے خبر دی انہیں معمر نے ان سے زہری نے دوسری سند اور لیس بن سعد نے بیان کیا کہ مجھے عقیل نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے بیان کیا انہیں عروب بن زبیر نے خبر دی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ متحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب میں نے ہوش سبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیرو پایا اور کوئی دین ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں ایک دن ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ والد ماجد کے گھر میں بھرید و پہر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت ہمارے یہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا معمول نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے کہ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا کسی خاص وجہ ہی سے ہو سکتا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا مجھے مکہ چھوڑنے کی اجازت مل گئی ہے صحیح بخاری حدیث نمر 6089 عبدالوحاب ثقافی نے خبر دی انہیں خالد حضا نے انہیں انس بن سیرین نے اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ انسار کے گھرانے میں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور انہیں کہ یہاں کھانا کھایا جب آپ واپس تشریف لانے لگے تو آپ کے حکم سے ایک چٹائی پر پانی چھڑکا گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی اور گھر والوں کے لیے دعا کی صحیح بخاری حدیث نمر 6080 عبداللہ بن محمد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالسمد بن عبدالوارس نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یحییٰ بن عبی اسحاق نے کہا کہ مجھ سے سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ اس تبرق کیا چیز ہے میں نے کہا کہ دیباج سے بنا ہوا دبیز اور کھردرہ کپڑا پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو اس طبرق کا جوڑا پہنے ہوئے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے کر حاضر ہوئے اور ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے آپ خرید لیں اور وقت جب آپ سے ملاقات کے لیے آئیں تو ان کی ملاقات کے وقت اسے پہن لیا کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم تو وہی پہن سکتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو خیر اس بات پر ایک مدت گزر گئی پھر ایسا ہوا کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ایک جوڑا بھیجا تو وہ اسے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ارز کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جوڑا میرے لیے بھیجا ہے حالانکہ اس کے بارے میں آپ اس سے پہلے آئے سائے ارشاد فرما چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں نے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے تا کہ تم اس کے ذریعے بیچ کر مال حاصل کرو چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کی وجہ سے کپڑے میں ریشم کے بیل بوٹوں کو بھی مکروح جانتے تھے صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزارکاسی حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور سعید بن ربی رضی اللہ عنہ میں بھائی چارگی کرائی تو پھر جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ولی ما کر خواہ ایک بکری کا ہو صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزارکاسی عاصم بن سلمان احول نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انسار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزارکاسی عاصم بن سلمان احول نے بیان کیا کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا تم کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں معاہدہ حلف کی کوئی اصل نہیں انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قریش اور انسار کے درمیان میرے گھر میں حلف کرائی تھی صحیح بخاری حدیث سمر چھے ہزارکاسی ابراہیم نے بیان کیا ان سے صالح بن قیسان نے ان سے ابن شہاب نے ان سے عبدالحمید بن عبدالرحمان بن زید بن خطاب نے ان سے محمد بن سعاد نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی کئی بیویاں جو قریش سے تعلق رکھتی تھیں آپ سے خرچ دینے کے لیے تقاضہ کر رہی تھی اور پکار پکار کر باتیں کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت چاہی تو وہ جلدی سے بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور وہ داخل ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہنس رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اللہ آپ کو خوش رکھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر مجھے حیرت ہوئی جو ابھی میرے پاس تقاضہ کر رہی تھی جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو فوراں بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں کیا آپ سے ڈر آ جائے پھر عورتوں کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا اپنی جانوں کی دشمن مجھ سے تو تم ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی انہوں نے ارز کیا آپ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابن خطاب اس ذات کے قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر شیطان بھی تمہیں راستے پر آتا ہوا دیکھے گا تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلا جائے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 6085 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیف میں تھے فتح مکہ کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے چاہا تو ہم یہاں سے کل واپس ہوں گے آپ کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک اسے فتح نہ کر لیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو کل صبح لڑائی کرو دوسرے دن صبح کو صحابہ رضی اللہ عنہ نے گھمسان کی لڑائی لڑی اور بکسرت صحابہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ ہم کل واپس ہوں گے بیان کیا کہ اب سب لوگ خاموش رہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حض پڑے حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے صفیان نے پوری سند خبر کے لفظ کے ساتھ بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر 6086 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں تو تباہ ہو گیا اپنی بیوی کے ساتھ رمضان میں روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایک غلام آزاد کر انہوں نے عرض کیا میرے پاس کوئی غلام نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو مہینے کے روزے رکھ انہوں نے عرض کیا اس کی مجھ میں طاقت نہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا انہوں نے عرض کیا کہ اتنا بھی میرے پاس نہیں ہے بیان کیا کہ پھر خجور کا ایک ٹوکرا لائیا گیا ابراہیم نے بیان کیا کہ ارق ایک طرح کا نو کلو گرام کا ایک پیمانہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھنے والا کہاں ہے لو اسے صدقہ کر دینا انہوں نے عرض کی مجھ سے جو زیادہ محتاج ہو اسے دوں اللہ کے قسم مدینہ کے دونوں میدانوں کے درمیان کوئی گھرانا بھی ہم سے زیادہ محتاج نہیں ہے اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہس دیئے اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک کھل گئے اس کے بعد فرمایا اچھا پھر تو تم میاں بیوی ہی اسے کھالو صحیح بخاری حدیث نمبر 6087 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ کے جسم پر ایک نجرانی چادر تھی جس کا ہاشیہ موٹا تھا اتنے میں ایک دہاتی آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کی چادر بڑے زور سے کھینچی حضرت انس رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا کہ زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر نشان پڑ گئے پھر اس نے کہا اے محمد اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے مجھے دیے جانے کا حکم فرمائیے اس وقت میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر دیکھا تو آپ مسکرا دیئے پھر آپ نے اسے دیے جانے کا حکم فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 6088 حضرت جریر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے کبھی نہیں روکا اور جب بھی آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے صحیح بخاری حدیث نمبر 6089 میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیچ پاتا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا اور دعا کی یا اے اللہ اسے ثبات فرما یا اسے ہدایت کرنے والا اور خود ہدایت پایا ہوا بنا صحیح بخاری حدیث نمبر 6090 ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حق سے نہیں شرماتا کیا عورت کو جب احتلام ہو تو اس پر غسل واجب ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جب عورت پانی دیکھے تو اس پر غسل واجب ہے اس پر ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہنسی اور ارز کیا کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بچے کی صورت ماں سے کیوں ملتی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 6091 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کھل کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوہ نظر آنے لگتا ہو آپ صرف مسکراتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 6092 سعید نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینے میں جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے انہوں نے ارز کیا بارش کا قہد پڑ گیا ہے آپ اپنے رب سے بارش کی دعا کیجئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا کہیں ہمیں بادل نظر نہیں آ رہا تھا پھر آپ نے بارش کی دعا کی اتنے میں بادل اٹھا اور باز ٹکڑے باز کی طرف بڑھے اور بارش ہونے لگی یہاں تک کہ مدینے کے نالے بہنے لگے اگلے جمعہ تک اسی طرح بارش ہوتی رہی سلسلہ ٹوٹتا ہی نہ تھا چنانچہ وحی صاحب یا کوئی دوسرے اگلے جمعہ کو کھڑے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے عرض کیا ہم ڈوب گئے اپنے رب سے دعا کریں کہ اب بارش بند کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ہمارے چاروں طرف بارش ہو ہم پر نہ ہو دو یا تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا چنانچہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹنے لگے بائیں اور دائیں ہمارے چاروں طرف دوسرے مقامات پر بارش ہونے لگی اور ہمارے یہاں بارش یک گم بند ہو گئی یہ اللہ نے لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت اور دعا کی قبولیت بتلائی صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار تیرانوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار چورانوے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا ان سے ابو سحیل نافع بن مالک بن ابی عامر نے ان سے ان کے والد مالک بن ابی عامر نے اور ان سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے خلاف کرتا ہے اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار پچانوے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گزشتہ رات خواب میں دو آتمی آئے انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بڑا ہی جھوٹا تھا جو ایک بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا تھا قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار چھے آنوے حضرت حضیفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ بلا شبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال اور وسا اور سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو ہیں جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا ہے لیکن جب وہ اکیلے گھر میں رہتے تو معلوم نہیں کیا کرتے رہتے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار ستانوے شعبہ نے بیان کیا ان سے مخارق نے انہوں نے کہا میں نے تاریخ سے سنا کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو نے کہا بلا شبہ سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے اچھا طریقہ چال چلن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار اٹھانوے حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہو نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی یا کوئی چیز بھی تکلیف پرداشت کرنے والی جو اسے کسی چیز کو سن کر ہوئی ہو اللہ سے زیادہ نہیں ہے لوگ اس کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں اور وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ انہیں روزی بھی دیتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھے ہزار ننانوے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگِ ہنین میں کچھ مال تقسیم کیا جیسا کہ آپ ہمیشہ تقسیم کیا کرتے تھے اس پر قبیلِ انسار کے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم اس تقسیم سے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا مقصود نہیں تھا میں نے کہا کہ یہ بات میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں گا چنانچہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے میں نے چھپکے سے یہ بات آپ سے کہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی یہ بات بڑی ناغبار گزری اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ غصے ہو گئے یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر نہ دی ہوتی پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی تھی لیکن انہوں نے سبر کیا صحیح بخاری حدیث تمر چھے ہزار ایک سو موسیقی